بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ وار ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور آلشان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانے کعبہ میں یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کرے جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیل قنان کی ایک شخص گیز و گزب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پاکھانا کر کے اس کو نرجاست سے لت پت کر دیا جب ابراہا نے یہ واقع سنا تو وہ تیش میں آپی سے باہر ہو گیا اور کھانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستہن نے مکہ والوں کی تمام اوٹھوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین دیا اس میں دو سو یا چار سو اوٹ عبد المطلب کے تھے عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبڈار اور نیائے تھی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جہ و جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتی ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تک تشاہی سے اتر کے آپ کی تازیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آواری کا کیا مقصد ہے عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے شاہیب ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ من اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا مقال کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ فور برباد کر دینے کے لیے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی اس پر عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹوں کا کہہ رہا ہوں اس گھر کا مالک اللہ ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم کر دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال ہوویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ لے کر آنے کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر بے انتہائی بے قراری سے رو رو کر اللہ سے کعبے کی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگے اولی صبح جب ابراہا اپنے ساتھیوں اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کو اڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا خود کا ہاتھی جو پیش رو تھا وہ آگے نہیں بڑھا اسے مارا گیا بار بار للکارا گیا پر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حالت میں کہرِ الٰہی ابابیلیوں کی شکل میں نامدار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کے جانب سے حرمِ کعبے کی طرف آنے لگے ابابیلیوں کی ان دل بدل لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگے باری شروع کر دی ابابیلیوں کی باری خدا وندہ جب بار کہار و گزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چیزتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی ابراہ کے فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے خاتیوں سمیت اس طرح حلاق و برباد ہو گئے کہ ان کی جسمیں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی چنانچہ قرآن مجید کی سورة الفیل میں خداوندہِ قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس نے ان پر جھنٹ کے جھنٹ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر کھنگر کی پتڑیاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس جیسے کھایا ہوا بھائی